ہم بعد اگربردہ میں مثلا سے ہمیں آپ کو عبورات پیس میں بتا رہے ہو تو ایکوولوسٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکویولنٹس ٹھیکš کیا ہوتے ہیں ، نے منم squad میں ہے کہاں مطلب جدا جدا کرنا ہے کان دیا بڑی کریں گے ہماں دیا out پر ایکویولنٹس میرے ہیں تو ہمارے پاس دو ٹھیکس طب ایکویول ہوں گے تو ان دونوں میں elements کی تعداد بھی برابر ہو اور elements بھی ایک جیسے ہوں میں ایک سٹ لے لیتا ہوں اس سٹ لے لیا اس میں ہے a b c دوسرا سٹ لے لیا b اس میں لے لیا c a b تو ان دونوں میں elements کی تعداد اگر دے کہ جائے one two three اس میں بھی تری ہے اس میں بھی تری ہے تعداد تو سیم دوسرا شرط کیا ہے ان میں ایک جیسے elements ہونے چاہے a اس میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے b c and c تو اس میں elements کی تعداد بھی برابر ہے اور ان دونوں میں elements بھی ایک جیسے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ترتیب بھی ایک جیسے ہو یہاں پر a پہلے ہے یہاں پر a بیچ میں ترتیب ضروری نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ جو element یہاں پر ہو وہ یہاں پر بھی ہونے چاہیے تو اگر یہ دو شرائط کسی بھی دو sets میں پائے جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ دونوں sets آپس میں برابر ہے پہلا شرط دونوں میں elements کی تعداد سے مونے چاہیے دوسرا شرط دونوں میں ایک ہی جیسے elements ہونے چاہیے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ a برابر ہے b کا اس طرح ہم لکھتے ہیں ایک اور example لے لیتے ہیں c is equal to one two three d is equal to a b c اگر ان دونوں sets کو دیکھا جائے تو یہ elements تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنے elements ہیں one two three اس میں بھی one two three three elements ہیں تو ایسے دوسرے جس میں elements کی تعداد same ہو تو ہم پھر بولتے ہیں کہ یہ دونوں equivalent ہیں ٹھیک ہے اگر elements کی تعداد بھی same ہو اور elements بھی same ہو تو پھر equal ہوتے ہیں لیکن جب صرف elements کی تعداد برابر ہو elements برابر نہیں ہو تو پھر ہم ان کو بولتے ہیں کہ c is equivalent to c equivalent ہے کس کا ڈ کا اور ایکویولنٹ کے لیے ہم یہ sign use کرتے ہیں ٹھیک ہے equal کے لیے یہ اور ایکویولنٹ کے لیے یہ sign use کرتے ہیں c is equivalent to d مطلب دونوں میں elements کی تعداد برابر ہیں تو اس طرح کے sits ایکویولنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے question کی طرف تو یہاں پر اس پہلے والے دو sits کو دیکھ لیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے one two three four five one two three four five 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 elements تو ہے دونوں میں two یہاں پر ہے یہاں پر بھی ہے eight یہاں پر ہے sorry three three five five six six eight eight تو مطلب دونوں میں ایک جیسے elements بھی ہے اور دونوں کی elements کی تعداد بھی برابر ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ a is equal to b میں یہاں پر بک میں اس طرح لکھ رہا ہوں اور اگر آپ لوگ note book میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ sets لکھیں اور پھر اس کے بعد یہ لکھیں ٹھیک ہے کہ b کا برابر ہے پھر ہم دوسرے پہ آتے ہیں کہ c is equal to this and d is equal to اس کو ذرا explain کرنا پڑے گا page کے اوپر ٹھیک ہے تو پھر زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا c ہمارے پاس جو ہے three six nine twelve اور fifteen c میں ہے three six nine twelve and fifteen یہ تو c ہوا اب d میں ہمارے پاس کیا ہے یہ descriptive form میں ہے the set of first five multiples of number five five کے پہلے پانچ multiples مطلب five کا table ہے کہ کہاں تک جائیں گے ہم five تک جائیں گے ٹھیک ہے تو five کا table ہم اس طرح لکھتے ہیں صرف پہلے پانچ لکھنے ہیں five 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 two zero ten five three zero fifteen five four zero twenty five five zero twenty five صرف پہلے پانچ لکھنے ہیں one two three four five پانچ لکھنے ہیں تو اب ان کو دیکھا جائے یا یہ ایکویولنٹ ہے یا ایکوال ہے اگر ان کو دیکھا جائیں three اس میں تو نہیں ہے مطلب یہ نمبر جس میں نہیں ہے one two three four five بی بی فائف ہے one two three four five بی بی فائف ہے مطلب five دونوں five ہوتے پھر ہم بول سکتے ہیں کہ c is equivalent to d c d کا کیا ہے ایکویولنٹ ہے بلکل equal نہیں ہے لیکن ایکویولنٹ ہے اس لئے کہ دونوں میں تعداد برابر ہے elements کا تو ہم یہاں پر ان کے سامنے لکھ سکتے ہیں کہ c جو ہے وہ equivalent ہے کس کا d کا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں part c پہ c میں ہے a e i o u f میں ہے یہ one two three four five one two three four five دونوں میں five five ہے اور بدل بدل ہے تو یہ اس کے equivalent ہے equal نہیں ہے equivalent بولتے ہیں کہ e is equivalent to f یہ اس کا equivalent اب ہم اس میں دیکھتے ہیں this set of four cities of Pakistan پاکستان کے چار جو cities ہے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور h میں کیا ہے لاہور ملتان راولیپنڈی اور گراش تو اگر یہ آپ لوگ لکھیں نا پاکستان کے چار cities تو پاکستان کے چار cities بھی یہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لکھنا چاہئے نا set of تو جی جی سٹ جو ہمارے پاس یہ اس طرح بنیں گے set of four cities تو وہ کتنے لاہور ملتان راولیپنڈی اور کراچی پہلا ہے لاہور پھر دوسرا ہے ملتان تیسرا ہے راولپنڈی اس کو میں شارٹ کٹ لے کر رہا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ ٹھیک کر لے اور چوتا ہے کراچی تو مطلب یہ سٹیز ہے یہ سٹیز جی میں بھی ہیں اور یہ سٹیز ایچ میں بھی ہیں دونوں میں ایک جیسے ہیں تو پھر یہ تو ایکول ہو گئے یہاں پر بھی ہے تو جی برابر ہے پھر کس کا ایچ کا تو جی برابر ہے ایچ کا یہ میں نے لکھ دیکھ کہ جی ایچ کا برابر آگے اب ان دونوں کے دیکھ لیں تو یہ دونوں سیم تو نہیں یہ ون ٹو ٹری فور لیکن تعداد اس میں برابر ہے ایلیمنٹ سیم نہیں لیکن تعداد برابر ہے پھر ہم لگ سکتے کہ ایکویویلنٹ ہے ای ایکویویلنٹ تو جی جی کا ایکویلنٹ تو مجھ پہ آتے کیا اور ال کو تو کے اور ال میں جو ہی نا ترتیب یہاں پر اثر نہیں رکھتا ٹھیک ترتیب بگڑنے سے سیٹ بدل نہیں جاتا وہ ہی سیٹ ہوتا تو ایکویویلنٹ برابر بھی ہے تو یہ دونوں برابر ہے تو پھر ہم لگ سکتے کہ ایکویل ک ایکویل کا برابر